بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شادی کا کھانا درست نہیں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کیوں ان کو ایسا لگتا ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں لیکن ان کو لگتا ہے بعض موقعوں پہ آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتا چلا ہے ایسا لگتا ہے کیونکہ بعض لوگ علماء پہ بعض موقعوں پہ اتراز کرتے ہیں ارے جناب تو فلان شادی میں موجود تھے کیوں بھئی سارے آکوٹ کے لوگ اگر موجود تھے تو کوئی اتراز نہیں تو جناب موجود ہے تو کیوں اتراز ہے ہے نا سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا نا کہ جب اگر سارے آکوٹ کے لوگ موجود ہیں تو بھئی مقتدی امام کہا ہوں گے جہاں مقتدی ہوں گے امام کہا ہوں گے جہاں مقتدی ہوں گے تو جب سارے مقتدی وہی موجود ہیں تو امام صاحب بھی ہوئی ہوں گے سمجھ رہے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نجائز ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے نا کہ خالی امام کو روک کے رکھیں گے ختم کریں گے تو ختم تو ہو نہیں رہا ہے امام صاحب کو روکنے کی بات ہو رہی ہے تیسری بات کیا واقعیتاً دین میں ایسا کوئی ہے آئیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں اہلِ علم کو جب میں نے پڑھا جب میں نے سمجھا تو میں جس نتیجے میں پہنچا وہ یہ ہے کہ شادی کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیا ہے نمبر ایک شادی کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کہیں گے جناب دلیل کہاں ہے اللہ کے رسول نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نگاہ کیا کیا آپ نے کوئی کھانے اگر کا نظم کیا تو میں نے کب کہا کہ شادی کے کھانا مسلون ہے میں نے کہا کیا نہیں میں نے کہا کوئی حرج نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شادی کے کھانا ثابت ہے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شادی کا کھانا کھلانا مستحب ہے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اچھا سوال ہے پھر یہ ناجائز کی باتیں جو ہمارے درمیان معروف ہیں وہ کہاں سے آئی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں سے آئی جب اہل علم نے بارات کا رد کیا کس چیز کا بارات جو دولے کے جانب سے ان کی معیت میں سیکڑوں کی تعداد میں آتی ہے تو اہل علم نے کہا کہ بھئی یہ تو نہیں چلے گا آپ شاید کبھی ایسے موقعوں پر بیٹھے ہو لیکن میں کم از کم بیٹھا ہوں جہاں پہ اس بات پہ تقرار ہوتی ہے کہ بیٹی کے والی صاحب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی پچاس آدمی سے زیادہ کا بوجھ ہم نہیں اٹھا پائیں گے اور لڑکے والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے تو اپنے رشتدار ہی چار پانچ سو لوگ ہیں ہماری فیملی بہت بڑی ہے اب اہل علم کہتا ہے یہاں پہ جو بارات آ رہی ہے اور زبردستی کا خانہ جو والد لڑکے کا والد اپنے تمام لوگوں کو کھلا رہا ہے بیٹی کے اپنی بہو کے گھر میں تو یہ معاملہ کیا ہے یہ ناجائز ہے ظلم کی وجہ سے زبردستی کی وجہ سے کس کے لیے باراتیوں کے لیے پہلے مرحلت دیکھیں سمجھیں ذرا کیونکہ یہ زبردستی کے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ لڑکی کے والد اس بات کے لیے تیار نہیں تھے اب ان کا ناک کا مسئلہ بن گیا اس وجہ سے ان کو ہامی بھرنی پڑی اور ہامی بھرنی پڑی ناک کے مسئلے کی وجہ سے نہیں اگر ہم نہیں کر دیتے ہیں تو بیٹی کا نکاح نہیں اپائے گا پوری شادی کینسل ہو جائے گی یہ ایک مرحلہ ہو گیا مسئلے کے ذرا نوعیت کو سمجھئے گا ورنہ پھر پیاز کہہ کر کے بیاز اور بیاز کہہ کر کے پیاز ہو جائے گا عالم نے تقریر کیا کہا بیاز کھانا حرام ہے کئی لوگوں نے جا کر کے اپنے گھروں میں گئے اپنے بہو اور بیویوں سے کہا پیاز مت ڈالنا ہنڈیے میں گوشت آج بگر پیاز کا پکے گا بولا کیوں جناب نے کہا کہ پیاز کھانا حرام ہے جناب نے پیاز نہیں پیاز کھانا تھا اسی لیے جب بھی بیٹھو تو سکون سے کسی بات کو سنو اور اچھی طریقے سے سمجھو ورنہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہاں مسئلہ کچھ اور بیان کر رہے ہوتے ہیں اور مارکٹ میں کسی اور نوعیت سے بات چلنے لگتی ہے تو یہ غلطی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے اور یہ غلطی ہوتی کب ہے جب آجیں سوتے ہیں اور آجیں سنتے ہیں تب تو پورے طور پر سنیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ زبرزستی کا بن بلائی مہمان جو ہوتا ہے وہ معاملہ زبرزستی کی جبارات ہوتی ہے وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ناجائز ہے لیکن اگر اس کی نوعیت ایک اور ہو سکتی ہے ناجائز کی کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اپنی بیٹی کا نکاح کیا اب اس کے خاندان والے برادری والے پل پڑے بھئی آج تک ہر دعوت میں شرکت کیے ہو جمع جمع کے کھائے ہو کھلانا پڑے گا نہیں کھلا ہوگے تو نہیں چلے گا اب تیرا کھیت بکتا ہے یا تیری کھلیان جاتی ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں تیرا گھر بکتا ہے یہ تیری ذمہ داری ہے ہم نے تمہیں دعوت دی تھی تم نے شرکت کی تم کھا چکے ہو جب کل تک کھائے تھے تو آج کھلانا پڑے گا یہ بھی ظلم ہے کیونکہ ایک آدمی کی حیثیت نہیں ہے وہ بیچارہ نہیں کر پا رہا ہے اب آپ اس کو زبردستی کر رہے ہیں اب وہ کیا سوچ رہا ہے اگر آج میں نے نہیں کیا تو میرا پورا خاندان مجھ سے بچھڑ جائے گا آج تک میں اپنی بڑی فیملی کے اوپر فقر کرتا رہا کل سے تنہا انسان ہوں گا تو ان چیزوں پہ یہ کہا جائے گا کہ یہ ظلم ہے اور اس ظلم کی وجہ سے ان تمام لوگوں کا کھانا کھانا کیا ہوگا ناجائز ہو لیکن اگر آپ نے نہ دعوت مانگی نہ کوئی آپ نے زبردستی کی نہ آپ نے کوئی دھمکی دی ایک آدمی ہے اپنی خوشی سے بیٹی کے عقد کے موقع پہ اس نے کھانے کے انتظام کیا آپ کے گھر میں کارٹ بھیجوایا دعوت نامہ بھیجوایا خود آیا کہنے کے لیے تو اب ایسے موقع پہ شرکت کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ پانچ حقوق ہیں اس میں ایک فرمایا وَإِجَابَتُ الدَّعْوَةُ جب کوئی دعوت دے تو دعوت قبول کرنا وہاں پہ اللہ کے رسول نے دعوت کا مطلب دعوتِ ولیمہ نہیں کہا آپ نے دعوتِ حقیقہ نہیں کہا آپ نے دگر کسی قسم کے اور دعوت کا تذکرہ نہیں فرمایا صرف فرمایا وَإِجَابَتُ الدَّعْوَةُ ایک اور موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہیں کیا فَقَدْ عَصَى عَبَلْ قَاسِمْ اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے تیسری دلیل کہ ایسے احتمام کیے جا سکتے ہیں وہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے اب جب لڑکے کے ساتھ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آقولہ سے کچھ لوگ آئے یا عمرواتی سے کچھ لوگ آپ کے یہاں آئے کسی عقد کے موقع پہ اور آپ ان سب کے سب کو بھوکے بھیج دیں گے نہیں بلکہ ہم ان کے لئے جو بھی ممکن ہو سکے گا کچھ نہ کچھ احتمام کریں گے لیکن جب پڑی بھیڑ کی بات آتی ہے تو وہ مسئلہ الگ ہو جاتا ہے جب چند افراد اور محدود افراد اور لڑکی کے والد کے رضا مندی کے ساتھ وہ مہمان کو طلب کرتے ہیں نہیں اتنے لوگ بھی آپ آئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم خوشی سے اپنا احتمام کرنے کی کوشش کریں گے ایک اور بات جو اسلام میں غیر محبوب ہے جس سے احتراز کرنا چاہیے بچنا چاہیے وہ کیا ہے نام نمود کے لیے شان دکھانے کے لیے تھاٹ بار دکھانے کے لیے قرض لے کر کے لون لے کر کے زمین بیچ کر کے جائدات بیچ کر کے اور اپنے آپ کو مقروض بنا کر کے جو لوگ بڑا بڑا پروغرام کرتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے اپنی حیثیت سے بچت کے مطابق مختصر کرنے کی کوشش کیجئے اسلام سادگی پسند ہے اور اسلام نہیں چاہتا کہ کسی بھی چیز کے ذریعے سے کسی کے اوپر ایسا بوش پڑ جائے کہ اس کے وہ تو خود ہی پریشان ہو اس کے نسلیں بھی پریشان ہو جائے اسلام نہیں چاہتا کسی کا فائننشل بیلنس بگاڑنا اسلام نہیں چاہتا البتہ ولیمے کے بات میں بارے میں اللہ کے رسول فرمایا دیکھئے یہاں پہ دیکھئے کتنی آسانی ولیمہ مسنون ہے لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے کہہ فرمایا ولیمہ کرو اگر شیخ بکری ہو کیا مطلب ہے یعنی مختصر ہی ولیمہ اگر تم کر سکتے ہو تو مختصر ہی کر دو لیکن کر دو مختصر کر سکتے ہو تو مختصر ہی کر دو ولیمہ لیکن کر دو لیکن آج کا معاملہ ہم کاب پیسے سے پہلے کارڈ چھپانے میں ہزاروں اور لاکھوں خرچ کرتے ہیں میرے بھائی میں سمجھتا ہوں کارڈ چھپوانا بالخصوص مہنگے کارڈ چھپوانا انتہائی فضول خرچی اگر پچاس پیسے کے زیروکس کاپی سے کام چل سکتا ہے تو دس پندرہ روپے کا ایک کارڈ چھپانا کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ یہ دیکھانا چاہتے ہیں کہ شادی کا یہ کارڈ دیکھ آپ سمجھ جاؤ یہ کتنا بڑا پروگرام ہونے والا ہے تو پھر اس کے ڈیٹیل لگ دو نا کہ ہمارے یہاں جو پروگرام ہونے والا ہے اس میں یہ ڈشیں ہوں گی یہ احتمام ہوگا اس میں نیچے ایک لائن بنا دو اس کے کم اس کم یہ پندرہ بیس روپے جو بچ رہے ہیں اس کو آپ فی سبیل اللہ خرچ کرو اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں خرچ کرو یہ اچھا ہے کہ کتنے کارڈ میرے گھر میں خود پڑے ہوئے مہنگے مہنگے کارڈ میں خود سوچ رہا ہوں اس کو کروں سو کروں کیا مطلب اس کا کوئی یوز ہونا چاہیے نا اب پریشان ہو میں خود بھی کہ مطلب اتنے مہنگی چیزیں جو لوگوں نے بنوائی ہیں اس کو میں ڈسک بین میں ڈال کر کے پھیک دوں یہ نا قدری بھی نا نعمت کی لیکن کوئی اور استعمال میرے سامنے موجود بھی نہیں ہے تو یہ کام میرے خیال سے نہیں ہونے چاہیے اسی طریقے سے غیر ضروری سجاوٹ ڈیکوریشن وغیرہ ہاں کھانے کا اتمام آپ اچھا کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی فضولیہ سے پرہز کرنے چاہیے جس کی ضرورت ہے وہ استعمال کیجئے جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو نظر انداز کیجئے